مائلہ پہلوان وینیش فوگاٹ کے لئے رہات کی خبر ہے بھارتی کشتی مہاسنگ نے ان کے خلاف انشاسنات مکاروائی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے وینیش فوگاٹ اب ورلڈ چیمپنشپ میں بھارتی ٹیم میں جگہ بنا سکتی ہیں اس کے لئے انہوں نے ٹریالز میں شامل ہونا ہوگا ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں وینیش کو کوارٹر فینل میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد بھارت لوڈنے پر کشتی فیڈریشن نے ان پر لاپروائی اور انشاسن ہینتہ کے حیروپ لگائے تھے وینیش کو کارنبتاؤ نوٹیس جاری کرتے ہو سسپنٹ کر دیا گیا تھا لیکن اب ان کا سسپنچن ختم کر دیا گیا ہے وینیش کے ساتھ ہی دو یوہ مہیلا پہلوانوں کو بھی معافی دی گئی ہے ایس پین کی خبر کے انصار کشتی فیڈریشن نے وینیش فوگاٹ کے ساتھ ہی ایشن چیمپین دیویہ سین اور ورلڈ کیڈٹ چیمپین سونم ملک کو پتر بھیجا ہے اس میں کہا گیا کہ کارنبتاؤ نوٹیس پر آپ لوگوں کا جواب سنتوز جنک نہیں ہے لیکن فیڈریشن دوسرا موقع دینا چاہتی ہے اس سے اب آپ اپنی گلتیاں ٹھیک کر سکیں ان تینوں پہلوانوں کو جیتاونی بھی دی گئی ہے کہ بھوشن میں گڑ بڑی کیے جانے پر جیون بن کا بین لگایا جا سکتا ہے فیڈریشن کی طرف سے کہا گیا کہ بھارتی کشتی مہاسنگ آپ کو جیتاونی کے ساتھ ماف کرتا ہے علاقی یدی دوبارہ گلتی ہو تو فیڈریشن کو آجیون پرتبند کا قدم اٹھانا پڑے گا کشتی فیڈریشن کے سچی وینو توما نے ای ایس پین سے کہا کہ اب انشاسن کمیلٹی نے انہیں منظوری دے دی ہے کہ ورلڈ چیمپینشپ کے لیے سیلیکشن ٹرائل میں لسٹا لے سکتی ہیں وہ لوگ وینیش سینئر پیلوان اور دیویا اور سونم دونوں یوہا ہیں اس لئے انہیں دوسرا موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کشتی فیڈریشن کی اور سے وینیش پر اولمپک کھیلوں کے بعد آروپ لگایا گیا تھے کہ وہ ان کھیلوں کے دوران باقی بھارتی کھلاڑیوں سے الگ رہی اور الگ ہی ٹریننگ کی ساتھ یہ اپنے مقابلوں کے دوران آدھیکاری یونیفورم کے بجائے دوسری یونیفورم پہنی وہیں دیویا سین پر آروپ تھے کہ ان کے پتا نے ایک ویڈیو میں فیڈریشن کی آلوچنا کی تھی سونم ملک کے ماملے میں آروپ تھا کہ انہوں نے ٹرکیو اولمپک جانے کے لئے انہوں نے اپنا پاسپورٹ کوشتی فیڈریشن کے آفیس سے لینے کے بجائے اسے سپورٹس اوٹھورٹی بھیجنے کو گا